دیکھئے یہ وقت کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آلیڈی ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کے آلیڈی ججمنٹ ہیں اور مجھے معلوم نہیں کس ایڈوائزر نے ان کو یہ سلا دی کی کہ یہ مکھر سنسلی سچی وجینی کے سی پی ایس بنانے چاہیے اور مور اوور میں یہ کہوں گا یہ صرف وقت کی بات ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے کچھ لوگوں نے میری جانکاری ملی کی انہیں اپنی گاڑیاں باپیس بھیج دی مجھے لگتا کہ بہت اچھا کام کیا انہیں اب مانت ہونے سے پہلے ہی گاڑی بھیج دی پر نہیں تو یہ نشیت ہے ہائی کورٹ کا آدیش آئے گا اور سپریم کورٹ کا آلیڈی آدیش ہے اور ان کو اپنے پت سے جانا پڑے گا اور میرا یہ بھی ماننا ہے ایک طرح سے اپنے کولیگز کے ساتھ یہ بشواس کہت ہے جب ان کو معلوم تھا سپریم کورٹ کی آلیڈی ججمنٹ ہیں ہائی کورٹ کی آلیڈی ججمنٹ ہیں تو اس میں خطرے میں ان کی یہ کرسی تو رہے جائے گی جائے گی یہ تو جائے گی جائے گی لیکن ان کی صدہ ستہ ہم صدہ سے بھی جا سکتی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ ایمیلیز کے ساتھ بھی دھائکیوں کے ساتھ بہت بڑا بشواس گات کیا ہے اور یہ ان کو بختنا پڑے گا دیکھئے میں کوویڈ وارلیر کے بارے میں بڑا سپشٹ کہا ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے جندگی کو جوکی میں ڈال کر کے کام کیا تھا اور ایسے میں کام کیا تھا جب پریوار کے لوگ بھی پریوار کے صدہ سے جو ایڈمیٹ ہاؤسپیٹل میں تھے ان کو ملنے نہیں جاتے تھے یہ لوگ ان کو دبائی دیتے تھے وہاں کھانا کھلاتے تھے ان کے مدد کرتے تھے اور اس پرکار سے ان کے ساتھ بیوار اوچیت نہیں ہے اکتیس مارچ کے بعد اکتیس مارچ دو ہزار تیز کے بعد چھ مینے سات مینے ان کے ہو گئے جس میں ان کو ابھی تک سیلڈی نہیں ملی ہے ان کے بچے ہیں ان کے گھر میں بھی بزرگ ہیں ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے ایسے میں یہ امان ہوئے بیوار ہے اور آگ ان کو ترمنٹ کر دی گیا ہے تیس تاریخ سے تیس تیس سپٹیمبر کے بعد ان کی سیوائیں سماپت کر دی گئے یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم ایسا بیوار کوویڈ واریئرز کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتراشتیہ طرح پر کوویڈ کوویڈ واریئرز کو سمانت کیا جا رہا ہے راشتیہ طرح پر سمانت کیا جا رہا ہے نوبل پرائز دیے جا رہے ہیں اور یہاں کوویڈ واریئرز کو نکال کر کے گھر بھیجا جا رہا ہے جو تمبو کھل دے گئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک جانچ کا بھیج ہے جو تمبو ابھی ایک سیزن میں ایک برسات کا بوسن ابھی ایک دو مہینے میں ہی ہوا سے ہی پھٹ گئے ہیں اس کی چھیکنس کتنی ریکوائیڈ تھی کتنے جو ہے وہ پاس کیا تھا اس کا ہونا چاہیے اور کتنی اپلپ کرا کر کے جو وہاں سے وہ ٹینڈ کے مادیم سے یہ کیے ٹینڈ کیے ہی نہیں گئے سیدھے کوٹیشن پر مگائے ہیں اور کوٹیشن میں کن لوگوں کو دیے گئے ہیں وہ صرف ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں جن نے یہ سارے سارے ڈشٹک ہیڈ کوارٹر میں یہ تمبو کھریدے ہیں ٹینڈ کھریدے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے آبدہ ہے اور اس آبدہ کو کم سے کم کانگریس کے لوگ پیسے کمانے کا افسر نہ تلاشی